الحمد للہ لذئے صلی اللہ علیہ وصوالل خیرات وصحل لہم طریقا جنات وشدو ان لا الہ الا اللہ وعندہ لا شریکیک لہو وشدو ان سیدینہ ونبینا محمد عبداللہ ورسولہو فاللہhmım salli وسallim وباریک عالی سیدینہ و نبینا محمد وعالی آلی وصابہ اجماعین وعالی من تبعہم بحسان الہ یوم الدین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے سیشن میں ہم آیت نمبر 61-64 اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں ہو سکے گا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار یعنی کہ ساگ ککڑی گیہوں مسور اور پیاز دے آپ نے فرمایا بہتر چیزوں کے بدلے میں تم ادنا چیزوں کو کیوں طلب کرتے ہو اچھا شہر میں جاؤ وہاں تمہاری چاہت کی سب چیزیں ملیں گی ان پر زلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے یہ اس لیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو نہاں قتل کرتے تھے اور یہ نتیجہ تھا ان کی نافارمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود پر شرح سے نکل جاتے تھے اب تک ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت ساری نعمتوں سے نوازات اللہ تعالیٰ نے پر بہت سارے احسانات کیے تھے اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ ان سب احسانات کا انہوں نے کیا جواب دیا اللہ ہمیں اس وقت کی یاد دلاتے میں اس آیت کو شروع کرتا ہے جب وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ وہ ایک قسم کی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے جو انہیں منہ صلوہ کی شکل میں ملا ہے عطا کیا گیا اور انہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو اپنے رب سے دعا مانگو کہ وہ زمین سے امنی والی چیزیں ہمیں عطا کریں اس کے بعد وہ زمین سے امنی والی چیزوں کی ایک لمبی فہرس دیتے ہیں جس میں ککڑی گندم دال پیاز اور ساگ وغیرہ سب شامل ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی مطالبی کی ہر حصے کو ایک ایک کر کے اس آیت میں درج کیا ہے تاکہ ہم ان کی درخواست میں غلطی دیکھ سکیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی غلطیوں کو دکھا سکیں ان کی اس درخواست میں اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی نے ہمیں معتد طریقے سے بتایا ہے کہ کس طریقے سے ان کی یہ ڈیمانڈ جو تھی ہیں درخواست تھی ہیں غلط تھی سب سے پہلے تو منہ صلوہ جو تھا وہ ان سبزیوں سے نباتات سے کہیں زیادہ مزیدار تھا جو انہیں حاصل تھے اس کے بعد وہ صحت کے لئے زیادہ بہتر تھا ان سبزیوں قابلے میں جس کا وہ مطالبہ کر رہے تھے اس کے علاوہ یہ سبزیاں جو زمین سے اگائی جاتی ہیں ان کو حاصل کرنے کے لئے کسی کو محنت مشقت کرنی پڑتی ہے لیکن جو منہ صلوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا جو ان کے پاس آ رہا تھا وہ تو آسمان سے نازل اور تو اس کے لئے انہیں کسی بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں کرتی اس کے علاوہ منہ صلوہ کبھی خراب نہیں ہونا تھا وہ ہمیشہ صحیح رہتا تھا لیکن سبزیاں تو خراب ہو سکتے تھے اس کی کو مانگ کر رہے تھے تو پھر وہ کیوں ایک مبارک کھانے کا تبادلہ ایسی چیز سے کرنا چاہ رہے تھے جو ادنا ہے ایسا کھانا جو ایک عام لوگ کھانا تھا وہ کیوں ایسے کھانے سے تبادلہ کرنا چاہ رہے تھا جو خاص طور سے اللہ نے انہیں عطا کیا تھا یہ وہی سوال ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا ہے موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ بھئی تم بہتر چیز کے بدلے میں ادنا چیز کو کیوں طلب کر رہے ہو کیا اس کا ریزن ہے ایک پرانی کہاوت ہے کہ دوسرے طرف کی جگہاں سے وہ ہمیشہ سبز نظر آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اللہ کی رہنمائی حاصل نہیں کرتا وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا ہے وہ کبھی خوش نہیں ہوتا وہ ہمیشہ اس بات پر غور و فکر کرتا رہتا ہے کہ دوسرے لوگ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر ہے جو اس کے پاس ہے چاہے اس کے پاس دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر چیز ہو اس کو دوسروں کی چیزیں ہمیشہ اچھی نظر آتی ہیں اپنی چیزیں اچھی نظر نہیں آتی ہیں جب کوئی شخص اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے اور اسے یہ بار یاد نہیں رہتی ہے کہ اس کا زندگی کے اصل مقصد کیا ہے تو پھر وہ کبھی بھی اس بات سے مطمئن نہیں ہوتا کبھی بھی اس رزق سے مطمئن نہیں ہوتا جو اللہ تعالی نے اسے دیا ہے وہ ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ جو کچھ بھی وہ مانگتا ہے یا جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ کا مستعق ہے لیکن ایک حقیقی مومن جو اپنی وجود کی مقصد کو پہچانتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ نے اس کو جو کچھ رزق عطا کیا ہے وہ اس میں راضی رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کہ واقعتاً مالدار وہ شخص ہے جو اللہ کی عطا کردہ چیزوں سے راضی ہوتا ہے تاہم اس وقت بنی اسرائیل کو اس حقیق کے ادراک نہیں ہوتا تو انہوں نے دیکھا کہ دوسرے لوگ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر ہے جو ان کے پاس ہے اس لئے انہوں نے منہ صلوہ کے مبارک کھانے کو زمین کے عام سبزیوں اور ڈالوں سے تبدیل کرنے کی کوشش کی آیت کے ساتھ سے ہم یہ سبق لے سکتے ہیں جس سے ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمارے لئے فراہم کیا ہے وہ ہی ہمارے لئے بہتر ہے جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا وہ ہمارے لئے بہتر ہے ہمیں کبھی بھی ایسے چیزوں کی طلب اور لالچ نہیں کرنی چاہیے جو اللہ نے دوسروں کو دیوئی ہیں دوسرے قوموں کو دیوئی ہیں جو ہمارے لئے بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہیں بہتر عطا کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں دعا نہیں مانگنے چاہیے چیزوں کیلئے کوشش نہیں کرنی چاہیے لیکن لالچ نہیں کرنی چاہیے یا ناشکری نہیں کرنی چاہیے تب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مصر جاؤ یقیناً تم کو مصر میں وہ ملے گا جس کے تم طلب کرتے ہو علماء اقرام نے دو رائے دی ہیں اس آیت میں مصر کے لفظ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ مصر کے لفظ سے مراد ایجپٹ ہے ایجپٹ کا جو نام ہے ایجپٹ جو کنٹری ہے اس کا نام مصر تھا اگر ہم یہ تعبیر لیتے ہیں مصر کے لفظ سے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ تنزیہ سلوک کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے فیرون کی شہر میں واپس سے لے جاؤ اور فیرون کی شہر میں جہاں تمہیں ستایا گیا تو یہاں میں تمہیں عذیتیں دی گئی تھی تمہیں وہیں پہ وہ کھانا مل جائے گا جس کی تم طلب کر رہے ہیں دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد کسی بڑے شہر کا ذکر ہو سکتا ہے اگر ہم یہ تعبیر لیں تو موسیٰ علیہ السلام ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جس کھانے کہ تم طلب کر رہے ہو وہ تو عام لوگا کھانا ہے اور یہ کسی بھی بڑے شہر میں پائے جا سکتا ہے تم کسی بھی بڑے شہر میں چلے جاؤ اور وہاں پہ تم کو تمہارا یہ مطلب کہ دال چاول اور سبزیاں وارہ سر مل جائیں گی تو اگر اس تشریح کے ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان کا مزاق اڑا رہے ہیں اب وہ انہیں بتا رہے ہیں کہ جو تو کچھ تم مانگ رہے ہو وہ تو کسی بھی شہر میں پائے جا سکتا ہے لیکن منہ صلوہ جو اللہ تعالیٰ نے خاص رزق تم کو خاص رزق مہیا کیا ہے وہ تو تمہیں کہیں بھی نہیں ملے گا تو یہ ان دون تشریحات میں سے دونوں کا معنی بہارل ایک ہی نکلتا ہے پہلہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وہ زلہ اور مسکنہ کے ساتھ ڈھام دیئے گئے لفظ زلہ کے معنی ہے بدسلو کی زلہ تشمندگی کی اور لفظ مسکنہ کے مطلب ہے غربت اور تکلیف کے اللہ کی حکامات کو مسترد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ضلیل اور نیچہ کر دیا انہیں غربت کا سامنا کرنا پڑا مسائب اور مشکلات سے گزرنا پڑا یاد رکھیں کہ اللہ نے بنیسرائل کی قوم کو منتخب کیا تھا اس پیغام کو انسانیت تک پہچانے کے جو اللہ کا پیغام تھا اللہ نے انہیں یہ پیغام انسانیت تک پہچانے کا ایک کام سپورٹ کیا تھا یہ خاص ذمہ داری تھی جو کسی اور قوم کو نہیں دی گئی تھی تو ان کے ساتھ یہ زلت اور مسکنہ اس وقت ہوا جب وہ اللہ تعالیٰ کی اس فرض میں ناکام ہو گئے زلت اور شمندگی کے ساتھ غربت عبدحالی کا بھی ہے پھر انہیں مقابلہ کرنا پڑا زلت عبدحالی نے ان کا ہاتھہ کیا پھر اللہ تعالیٰ میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا غضب انہوں نے اپنے اوپر کیسے طرح سے نازل کیا کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو بغیر کسی حق کے مار دیتے تھے خطر کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی نشانیاں دکھائی تھی پہلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا جیسے کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا پھر اللہ نے موسیٰ کے ذریعے سے بہت سارے معجزات دکھا ہے ان میں موسیٰ کی لاتھی کو سامس میں تبدیل کرنا تھا اور دریائے نیل کے پانی کو خون میں تبدیل کرنا تھا پھر اس کے لئے اس کے علاوہ سمندر کو پھاڑ کے ان کے لئے رستہ بنانا تھا جس سے ان کو بچایا گیا تھا اور فیران اس کی فوج کو غر کر دیا گیا تھا اور پھر اس کے علاوہ بہت سارے ایسے معجزات تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دکھلائے تھے لیکن انہیں نے اللہ کے تمام نشانی کو جھٹلا دیا تھا اور انکار کیا تھا انہیں نے زمین میں برائی بدعنوانی پھیلائی تھی اور بہت سے انبیاء کو ہلاک کر دیا تھا جو ان کے پاس بھیجے گئے تھے ان انبیاء میں حضرت یحیٰ علیہ السلام اور زکریہ علیہ السلام بھی شامل ہے اسی لئے انہوں نے اللہ کا غضب کمایا تھا اس آیت کے آخری سے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بتاتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نافرمانی کی اور انہیں ہر طریقے حد سے تجابس کیا ان کی نافرمانی اور اللہ کی حدود کو تجابس کرنے کے نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے اوپر ذلت اور مسکنہ نازل کر لیا اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَادُوا وَالنَّصَارَ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعْمِلَا صَالِحَ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَا رَبِّهِ وَلَا خَوْفُنَ لَاہِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ایمان والے یا یہودی یا عیسائی یا صعبی میں سے وہ جو سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کا ثباب ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کچھ داسی اغام ہوگا اس آیت کے تفسیر شروع کرنے سے پہلے ہم اس آیت کی ثباب و نزول کے بارے میں ذکر کرنا چاہتے ہیں یہ آیت جب نازل ہوئی تھی یہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب بنی اسرائیل یہ دعویٰ کرتے تھے ایکچلی کہ ان کی جو نسل ہے صرف وہی اللہ تعالیٰ نے صرف ان سے ہی جنت کا وعدہ لیا ہوا ہے اور باقی سب لوگ جہنے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے یعنی کہ صرف جو یہودی ہیں وہ جنت میں جائیں گے باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے یہ آیت ان کے دعویٰ کا جواب ہے اللہ نے اس آیت میں اعلان کیا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ پر اور آخر دن پر یقین رکھتا ہے خواہو یہودی ہو عیسائی ہو یا صعبی ہو یا مسلمان ہو وہ اپنے رب کے ذریعے ان کا عجر پائیں گے اور تاہم اللہ تعالیٰ تاہم اور وہ جنت میں جائیں گے تاہم اس بیان کی اہلیت یہ ہے کہ اللہ اور آخرت کی دن پر ایمان لانے کے علاوہ ان کو نبی رسول اپنے ربی رسول پر بھی یقین لانا ضروری ہے جو ان کے پاس بھیجے کہتے ہیں ہم بحیزت مسلمان اللہ پر اور آخر دن پر یقین رکھتے ہیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے رسول کی حصے سے مانتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لانے والے اس آیت میں جس کا ذکر کیا گیا ہے جو ایمان لاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں سے ہے اس کے علاوہ مومن کی جو بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں کر رہا ہے وہ اللہ پر تو یقین رکھتے ہیں اور تمام نبیوں اور رسولوں پر بھی یقین رکھتے ہیں اور وہ عمال نیک کرتے ہیں نیک عمال وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا نیک عمال کبھی بھی وہ نہیں ہوتے ہیں جن کو ہم اچھا سمجھتے ہیں بلکہ نیک عمال وہ ہوتے ہیں جو اللہ نے ہمیں فرمایا ہے کہ نیک عمال ہے اب کوئی بھی انسان کیسے جان سکتا ہے کہ کون سے عمال اچھے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے جب تک کہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو ان عمال کے بارے میں نہ بتائے ہم اپنے دماغوں سے تو نہیں سو سکتے ہیں ہم انہیں دماغوں سے تو نہیں کہہ سکتے ہیں کون سے عمال اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں نہیں کہ عمال کو جاننے کا واحد راستہ ہے نبیوں کے ذریعے سے رسولوں کے ذریعے سے لہذا ہم واضح طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مومن جن کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں بات کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نہ صرف اللہ پر آراخدین کو مانتے ہیں بلکہ وہ انبیاء رسولوں پر بھی یقین رکھتے ہیں جن کو اللہ نے ان کے پاس بھیجا تھا آج ساری انسانیات کے جو رسول ہیں جو نبی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جہاں تک یہودیوں میں تعلق ہے اس آیت میں ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تھے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے تھے اللہ پر یقین رکھتے تھے عیسائیوں کے بھی یہی بات ہے کہ ان میں سے وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے تھے اور وہ ان عمال کو انجام دیتے تھے جن کو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کرنے کے لئے کہا تھا اور وہ آخر دن پر اللہ پر یقین کرتے تھے اور عجر ملنے کی امید کرتے تھے یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب سے عجر کی امید رکھتے ہیں جہاں تک صحابیوں کا تعلق ہے اس کے بارے میں علماء اکرام کہتے ہیں جن کے پاس نبی کا کوئی پیغام نہیں ملا لیکن پھر بھی وہ جانتے تھے کہ ایک رب کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ ہی ہے جس عبادت کا مستق ہے وہ جانتے تھے کہ صرف اللہ ہی ہے جس نے اس دنیا کو تخلیق دیا ہے لیکن ان کے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھا کوئی نبی نہیں آئے تھا لیکن اس کے باواجب دی وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے جس طریقے سے بھی ان کے سمجھ میں آتا تھا کچھ طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے تھے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکسٹ آیت میں وَإِذْ أَخَضُنَا مِيْسَاقَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمْ وَطُورَ خُضُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَتٍ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اور جب تم نے جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر تور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور واقعہ بیان کیا ہے جو منی سائل کی ساتھ ہوا تھا یہ وہ وقت تھا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک پہاڑ اٹھایا تھا اور ان سے ایک اہد لیا تھا اصل واقعہ یہ ہے جو ان کے ساتھ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا ہے کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول معنی سے انکار کر دیا تھا یہاں تک کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ہم اللہ کو خود اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لیں گے ہم اس بات پہ یقین نہیں کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بھیجوے نمی ہیں اس واقعی کی پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب ستر جو علماء تھے جو بہترین لوگ تھے ان میں سے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ تور کے پہاڑ پر گئے تھے اور اللہ نے بجلی کے زوردھار داماکے سے ان سب کو ہلاک کر دیا تھا پھر اللہ نے انہیں ایک بار پھر زندہ کیا تاکہ وہ شکر گزاروں تاہم ان تمام ثبوتوں کو دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے پھر بھی اللہ کے قانون کے تابع ہونے سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے پھر بھی اس اہد کو نبھانے سے انکار کر دیا تھا جس سے انہوں نے وعدہ لیا تھا یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ پہاڑ کو ان کے پر اٹھا دیا جائے اور ان کا اہد اس پہاڑ کے ساتھ لیا گیا تھا جو لفظی طور پر یعنی کہ بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ پہاڑ ان کے سوروں کے پر لٹک رہا تھا وہ پہاڑ کے نیچے تھے اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے قانون کی پاسداری کا اہد لیا تھا اور جسے انہوں نے قبول کیا تھا اب کچھ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی دوسری آیت میں یہ بتایا ہے کہ اسلام قبول کرنے پر کوئی سی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو کیوں وہ مجبور کر رہا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ انہیں اسلام قبول کرنے کے پر مجبور نہیں کر رہا ہے یہاں پر کیونکہ وہ پہلے ہی مسلمان ہیں انہوں نے پہلے ہی اپنی زبان سے ایکسپٹ کر لیا ہے کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ موسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں لہٰذا انہیں اس آیت میں مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کیا جا رہا ہے یہاں انہوں نے جو کام کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس اہد کی پابندی کریں جو انہوں نے پہلے ہی مسلمان بنتے وقت کیا تھا جب وہ مصر میں تھے جب وہ فیرون کے ظلم و ستم کے تحت تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اگر وہ اللہ نے ظلم و ستم سے نجات دلائے گا تو وہ اپنی زندگی اللہ کی عبادت اور بندگی میں وقف کر دیں گے تو جب اللہ نے انہیں فیرون کے ظلم و ستم سے بچایا نجات دلائی تو انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس پہ وہ قائم نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلا رہا ہے کہ اپنے وعدے پہ قائم رہو اللہ نے ان سے کہا کہ بھائی وہ قانون جس کو انہوں نے موسیٰ کے ذریعے سے تورا میں بھیجا ہے اس کو قبول کرو یہ تب ہی ہے جب لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی زد رکڑ اور تکبر کے ساتھ اس کو کرنے سے ان کہا کر دیا تھا لہذا کسی کو بھی مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ ہم نے قرآن کی دیگر آیتوں میں دیکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک بار جب کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسلام کے قوانین اور اصولوں پر عمل کرنے پر اسلام کی اصولوں پر اور قوانین پر عمل کرنے پر پابند ہو جاتا ہے جب کوئی مسلمان بن جاتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ جو قوانین ہیں اسے اس پر ہر حالت میں عمل کرنا ہے ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہمارا کام صرف اللہ تعالیٰ کی حکم کے تابع ہونے آیت کے اگلے حصے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ جو کچھ انہیں عطا کرتا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں عطا کر رہے ہیں وہ اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تورا میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے وہ مضبوطی سے پکڑ لیں یعنی کہ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تمام اہلیت کی مطابق اپنی تمام صلاحیت کی مطابق وہ تعالیٰ کی احکام پر عمل کریں انہیں اس قانون کی تعمیل کمزور طریقے سے نہیں کرنی ہے بلکہ طاقت کے ساتھ اس قانون کو پکڑ لیں اور اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ اس پر قائم رہیں یہی حصول قرآن و سنت میں بھی اللہ کے قانون کے ساتھ ہمارے تعلقات پر لاغو ہوتا ہے ہم پر لازم ہیں کہ اس قانون کو طاقت اور مضبوطی ساتھ اپنائیں ہمیں جتنا ہو سکے پر قائم رہنا چاہیے ہمارے لئے درست نہیں ہے کہ ایک دن ہم اللہ کے قانون کی پیروی کریں اور پھر اگلے دن اس کو ترک کر دیں کیونکہ ہمیں بہت مشکل لگتا ہے یہ قانون ہمیں تکلیف دیتا ہے ہم پیکن چوز نہیں کر سکتے ہیں ہم متنقب نہیں کر سکتے کہ کون سے قانونین پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور کون سے قانونین پر ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے اسلام میں ہر چیز جو موجود ہے اس کو ہمیں مضبوطی ساتھ پکڑنا ہوگا سمالنا ہوگا اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ بھرپور کوشش کر کے ہمیں زندگی کو ایسی عملی جامعہ پہنانے کی کوشش کرنی ہوگی ہماری طرف سے اس طرح کا عظم اللہ کے سامنے تسلیم کرنے کی ہمارے مسلمان ہونے کا ثبوت دیتا ہے آیت کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انہیں یاد اکنا چاہیے اس کے ذریعے سے اگر وہ ایسا کام کریں گے تو پھر وہ توقع کے رویش پر چل سکیں گے توقع تقوی کا مطلب ہے کہ وہ شرط جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کے بارے میں ہمیشہ سوچتا رہتا ہے کہ کس طریقے سے اپنے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکے اور وہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور اس کو اپنے ہر عمل کا حساب کتاب دینا ہوگا لہذا تقوی کا ہونا ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا ہے اور پھر صرف وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو سکے سو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا ہے کہ انہیں تقوی حاصل کرنے کے لیے تورات میں موجود ہر چیز کو یاد رکھنا چاہیے یاد رکھنا ہوگا ایک بار پھر یہی اصول مسلمانوں پر بھی لاغو ہوتا ہے ہمیں تقوی حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن اور سنت میں کیا لکھا ہوئے قرآن اور سنت میں کیا احکامات ہیں تقوی حاصل کرنے کی یہ ہمیں اپنی اہلیت کے مطابق قرآن اور سنت کے احکام پر عمل کرنا ہوگا اس کی بات کی آیت میں رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے پھر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے معلے میں ہو چکی ہوتے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس اہد و پہمان کے لینے کے بعد بھی اور جب انہوں نے پہاڑ کے اپنے اوپر لٹکتے ہوئے اس خوفنات نظارے کو دیکھا تھا تب بھی اس کے بعد بھی وہ مکر گئے تھے اپنے اہد سے پھرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطاعت سے مو موڑنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس اہد کو توڑ دیا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے قانون کے پاسداری کے لئے کیا تھا وہ اللہ کی شریعت کی نافرمانی کی زندگی میں واپس سے لے گئے تھے اور انہوں نے اللہ کی قانون کے خلاف ورزی کرنی شروع کر دی تھی آگے کے آیتوں ہم دیکھیں گے انہوں نے کیسے اللہ کی آیت کی نافرمانی کی تھی اور اس کی احکامات کے خلاف ورزی کی تھی یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا سنجیدہ وعدہ لیا تھا پہاڑ کو ان کے پر لٹکا کر لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس وعدے کا کوئی پاس نہیں کیا اور اس وعدے کے خلاف ورزی کی انہوں نے اس آیت میں جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا خاسعین کا اس کا مطلب ہے وہ لوگ جو نقصان اٹھانے والے میں سے ہوں قیامت کے دن جو خاسرین ہیں جو نقصان اٹھانے والے میں سے ہیں وہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دیئے امتحان میں ناکام ہو گئے ہوں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کوئی دنیا میں بھیجا ایک امتحان کے ساتھ اور جب آپ اس امتحان جب کوئی شخص اس امتحان نے ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ خاسرین میں شامل ہو جاتا ہے جب قیامت کے دن ہوں اپنے نامائے عمال میں نیکیوں کا پلڑا کم دیکھیں گے اور برائیوں کا پلڑا زیادہ بھاری ہوگا تو ایسی حالات ایسے لوگوں کی واحد منزل جو گی وہ جہنم کی آگی ہوگی ہارنے کا مطلب یہی ہے ایک ایسی قوم جس نے بالکل سب کچھ کھو دیا تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بتایا ہے کہ اگر ان پر ہاں تک کہ وہ گمراہی اور گناہوں میں ڈوب جانے کے بعد بھی اللہ نے ان کے پاس بہت سارے نبی بھیجے تھے تاکہ اللہ ان کو دوبارہ اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف واپس لے کے آسکے اسی یادہانی کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو رسول و نبی بھیجے تھے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت تھی کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نبیوں رسولوں کو ان کے پاس نہ بھیجتا تو وہ یقیناً قیامت کے دن اپنے آپ کو خساریں پاتے ان نبیوں رسولوں کی یادہانیوں کے ذریعے ہی وہ اپنے بہت سارے گناہوں سے نجات پا گئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بنائیوی آگ سے محفوظ رہے اللہ نے ان کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص تھے جس کی قطعی تفصیل ان کی اپنی کتابوں میں موجود تھی اور وہ رسول تھے جس کے وہ انتظار کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہدایت لے کر آئے تھے ان کے پاس اگر وہ اس کی پیروی کرتے تو وہ سیدھے راستے پہ آ سکتے تھے اور یہ سب ان پر اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم کا حصہ ہے ایک سبق جو ہم اس آیت سے لے سکتے ہیں وہ یہ ہے یہ جاننا ہے کہ چاہیں ہم نے کتنی بات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہو ہم نے رب کی فضل و کرم سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہئے ہمیں بنی اسرائیل کے حالات کو یہاں دیکھیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی اطاعت کریں گے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ سے انہیں اہد لیا تھا جب پہاڑ ان کے سر کے پر لٹک رہا تھا پھر بھی اس وعدے کی کو انہوں نے توڑ دیا اور اس سے مکر گئے اس اہد سے مکر گئے اس کے باوجود بھی اللہ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے نوازہ بار بار اور انہیں آخرت کی دن کے خسارت سے بچایا تو پھر ہم اپنے لی کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا اس کے برعکس ہمیں ہمیشہ یہ امید رکھنی چاہیے کہ چاہے ہم اللہ تعالیٰ سے کتنی بار بھی مو موڑ لیں اللہ ہماری توبہ کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تیار و منتظر رہتا ہے اور ہمیں عبادت اور اس کی بندگی کی زندگی میں واپس آنے کی ہمیشہ اجازت دیتا ہے دروازے ہمارے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے بس ہمیں اتنا کرنا ہے کہ اس کے پاس آنے کی کوشش کرنی ہے واپس پلٹنگ کوشش کرنی ہے شیطان آپ کو زندگی میں جتنی دفعہ آپ کے مقصد سے دور کرنے کی کوشش کرے اب وہ آپ کو ہارنے والوں میں خساروں میں شامل کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ خود بھی خاصین میں سے لیکن آپ کو اس آیت سے معلوم ہونا چاہیے اب کہ چاہیے آپ کتنی بار بھی اللہ تعالیٰ سے مو موڑ لیں اگر آپ اس کی طرف آپس لوٹنا چاہتے ہیں تو اللہ کا فضل اور رحمت ہمیشہ آپ کے لئے موجود ہے اس کے ساتھ ہی ہم آج کا اپنے سبق ختم کرتے ہیں سبحانہ کاللہ ہم بھی ہم دیکھا اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفر و تو بھی علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ